حضراتِ سامعین سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو ولادتِ حضرتِ عباس علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں پیغامِ عزاداری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ شیر اور مناجات پیش کرنے کا شرعب بخشا سمات فرمائیے گا حضرات کیے کون نے آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں یہ کون نے آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں ضرورِ اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں ضرورِ اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آگے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں حضرات اب آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں آئیے سم مل کر کے دعا کرتے ہیں حضرت اپاس کی بارگاہ میں ایک مناجات پیش کر رہا ہوں سماک فرمائیے گا سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھک رانا تم بھی نہیں ہم کو ٹھک رانا ہم دنیا کے ٹھک رائے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے تم اپنی پناہوں میں لے لو تم اپنی پناہوں میں لے لو ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں ارے عشقوں کی زبا پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں ایسا کائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں مولا تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بھلوالو مولا تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بھلوالو غربت کے سبب جو آنا سکے غربت کے سبب جو آنا سکے ہم ان کے عریضے لائے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں کہ ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹ کرشتہ مل جائے ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹ کرشتہ مل جائے ان چہروں کو رونخ دے دو ان چہروں کو رونخ دے دو جو غم کے سبب مرجائے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں جو نام تمہارا لیتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا ہے خیرات بری داشانوں کی خیرات بری داشانوں کی لینے کے لیے ہم آئے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں ہوتے ہیں کتنے ظلم شدید اور اہل اعزا ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں کتنے ظلم شدید اور اہل اعزا ہوتے ہیں شہید جو ختم یزیدوں کو کر دے وہ طاقت مانگنے آئے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں مولا ہے آپ سے ایک سوال اللہ ہمیں دے رزق حلال مولا ہے آپ سے ایک سوال اللہ ہمیں دے رزق حلال ہو لاش کر مہندی میں شامل ہو لاش کر مہندی میں شامل جتنے بھی زائر آئے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں اور کھا 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 تماچے روتی ہے زندان کی خاک پہ سوتی ہے کھا 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 تماچے روتی ہے زندان کی خاک پہ سوتی ہے بجھ جائے پیاس سکینہ کی بجھ جائے پیاس سکینہ کی ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں سخائے حرم رکھ لینا بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے ہیں آئیے حضرات اسی کے ساتھ سب مل کر کے دعا کرتے ہیں دنیا میں جو بھی بیماری پھرنی ہوئی ہے اس سے سب ہی شیانے حضر کر رکھو جہاں جہاں بھی دنیا میں امام حسین کے ماننے والے ہیں سب کو محفوظ رکھنا سب لوگ ساتھ میں بولے الہی آمین ایک سلوات اور آپ سب مل کر کے ظہور امام زمانہ کے لئے دعا کریں اللہم اسوالیلہ محمد وعالی محمد وعجل پر جہوں ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ازداری لائب انڈیا یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد امام عبدیس چینل کا ہوسٹ ہوں میں آپ سبھی مومنین کو بلا دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام بہت بہت مہارک بات پیش کرتا ہوں چینل کی جانب سے آپ سبھی سے ایک میری ایلتجہ ہے چھوٹی سی کہ مانیے پیدھان منتری جی نے 21 دن کا جو لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے پیلیز اس میں آپ سبھی لوگ اپنے گھروں میں رہیں گھر سے unnecessary باہر نہ نکلیں اور جتنا ہو سکے گھر میں رہیں گھر سے پیلیز باہر نہ نکلیں یہ ہماری حضارش ہے کیونکہ ماہ شابان بھی چل رہا ہے تو آپ لوگ گھر میں رہیں نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں اور جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریے آپ یہ ہماری حضارش ہے اور ہاں اگر social distancing بھی بنا کے رکھئے اور بہتر ہے مانیے پیدھان منتری جی نے بھی کہا ہے social distancing سب سے important ہے ٹھیک ہے تو social distancing بھی آپ لوگ بنا کے رکھئے باقی اور بھی چیزیں ہیں ان کا بھی آپ لوگ follow کرئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو لائک کرئے شیئر کرئے اور سبسکرائب والے بٹن کو ضرور پریس کرئے Thank you شکریہ